آج اللہ میاں نے اونا جوابا دی منو سزا دیتی ہے ما سلککم سورہ مدسر سورہ 29 سپارہ کبھی گھر جا کر ترجمہ پڑھنا وہ کہے گا فی جناتیت سالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالو لم نکو من المسلین ولم نکو المسکین وہ اندر سے آواز دے کے پوچھے گا تُو جنت کیسے گیا اب وہ بھی پوچھے گا اب جنتی کہے گا آئے آئے کیا قرآن ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ہائے اللہ میاں اے اللہ تمہیں قرآن سمجھنے کی توفیق ہے اللہ تمہیں قرآن سمجھائے وہ کہے گا یارا بات یہ ہے میں جب دنیا میں تھا نہ کسی نے مجھے گالی دی میں نے صبر کیا اللہ نے مجھے مال دیا جب دیا تو بھی خرچ کیا جب اللہ نے لے لیا تو بھی جتنا جیب میں آیا خیرات کر دیا میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی تھی لوگوں نے مجھے گالیاں دی میں نے معاف کر دیا کاری صاحب نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا میرے دل میں وجد تاری ہو گیا میرا ایمان بڑھتا چلا گیا میرا ایمان بڑھتا چلا گیا میں کمزور تو بڑا تھا لیکن سن سن کر جنت کے راستے پہ چل نکلا آ جایا ہوں اللہ میاں نے محل دے دیے حضور نے فرمایا دو جنتیں سونے کی ہوں گی دو جنتیں چاندی کی ہوں گی فرمایا قرآن میں بھی آیا سورہ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِيَيِّ عَالَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَوَاتَا اَفْنَانِ فَبِيَيِّ عَالَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِيَي عَالَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا دو جنتیں سونے کی دو جنتیں چاندی کی حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے چاچا کے بیٹے آپ ہمیں بتاؤ جنت کی مٹی کس چیز کی ہوگی حضرت ابن عباس نے فرمایا جنت کی مٹی زافران کی ہوگی کہا اس کا رنگ کیسا ہوگا میرے آقا نے کہا جنت کی مٹی کا رنگ سفید ہوگا آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں اللہ میاں محل دے گا محل کے پلر کیسے ہوں گے آقا نے کہا ایک سونے کا ہوگا ایک چاندی کا ہوگا ایک زمورت کا ہوگا ایک موتیوں کا ہوگا آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے اندر چار پائیاں کیسی ہوں گی آقا نے کہا بستر سونے کی ہوں گے اللہ میاں ریشم کے کپڑے پہنا دیں گے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے اندر نہریں کیسی ہوں گی آقا نے قرآن پڑھا مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَائِنْ غَيْرِ آسِن وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنِ اللَّمْ يَتَغَيَّلْتَامُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا سبحان اللہ اللہ میاں کتنی نہریں ہوں گی اللہ نے کہا ایک نہیں ہر جنتی کی جنت میں کتنی نہریں میٹھے پانی کی کتنی نہریں دودھ کی کتنی نہریں شہد کی کتنی نہریں شراب کی آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی دیوار آقا نے کہا اللہ میاں نے جنت کی دیوار سونے اور موتیوں سے بنا کے رکھی ہوگی جنتی اپنی جنت میں ہوگا روزوانہ شام کو اللہ کا دیدار کرے گا اللہ کی رسول سے پوچھا گیا ہم آپس میں ملیں گے کہ نہیں حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا ایک دن بیٹھا بیٹھا جنتی کہے گا اللہ میاں میرے بچے کہاں ہیں اللہ کہے گا سبر کر وہ بھی جنت میں ہیں اللہ میاں میں اپنے بچوں کو ملنا چاہتا ہوں اللہ میاں جنت کے اندر ایکسی لیٹر لگا دے گا فرمایا او بچوں تمہاری جنت نیچے تھی تمہارے ابا کی جنت نیچے ہے میں بجلی کی سیڑھی لگا دیتا ہوں جنت کی سیڑھی چڑھ جاؤ تمہارا ابا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ میاں دوست دوست کو ملیں گے حضور سے پوچھا گیا اللہ کی رسول نے کہا ہاں ہاں مسلمان کہے گا اللہ میاں میرا یار کہاں ہیں اللہ میاں کہیں گے جنت میں اللہ میاں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر میرے آقا نے اشارت فرمایا جمعہ رات کی جب شام ہوا کرے گی دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کی دعوت بھی کرو ملاقات بھی کرو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کی رسول میں تحل چلانا بڑا پسند کرنا اللہ میاں مجھے جنت میں کھیتی بھی کرنے دیں گے کہ نہیں صاحبی کہتے ہیں وہاں اور دیہاتی سوال تو کرتا ہے دین ہم سمجھتے ہیں کہنے لگا اللہ کی رسول میرا دل کرتا ہے میں جنت میں حل چلاؤں حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا ہاں جنتی کی کوئی بات اللہ رد نہیں کرے گا اللہ کوئی بات رد نہیں کرے گا اللہ میاں کہیں گے ہاں ہاں فرشتوں کو بیجے گا بیج لے جاؤ فرشتے اس کے سامنے حل چلا کر بیج ڈالیں گے اس کے سامنے کھیتی اگائے گی اسی کے سامنے پک جائے گی فرمایا اتنی بڑی اور ہوگی کہ دھیر پہاڑوں کی طرح کھیتی کے لگ جائیں گے اللہ میاں کہہ گا میرا بندہ اب خوش ہوا کی نہیں ہوا وہ کہہ گا اللہ میاں میں بڑا خوش دوسرا دہاتی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کی رسول مجھے گھوڑا بڑا پسند ہے جنت میں گھوڑا ملے گا کی نہیں اللہ کی رسول نے کہا اللہ میاں تجھے گھوڑا بھی دے دے گا ایک کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کی رسول مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں جنت میں اونٹ بھی ملے گا کی نہیں حضور نے فرمایا ہاں ہاں جنت میں اونٹ بھی ملے گا ایک مولی صاحب جنت پہ واز کر رہے تھے ایک جٹ دے ہاتھی کڑوہ کہن لگا مولوی جی میں نو ہکا گی ملے گا کے نہیں میں نو ہکا بھی ملے گا کے نہیں مولوی جی کہن لگے ملے گا تے سئی لیکن اگ لین لئی تینو جہنم چی جانم جنت چھ اگ ہونی نہیں جنت پہ چاگ او بولو جنت پہ چاگ حضور علیہ السلام نے شاہد پرمایہ پرندہ اڑتا و جنتی کو نظر آئے گا جنتی کہے گا اللہ میاں بڑا خوبصورت ہے دل کرتا ہے کباب کھاؤں وہیں اڑتے اڑتے اسی حصے کے کباب بن کر جنتی کے موں میں آ جائیں گے حضور علیہ السلام نے شاہد پرمایا جنت کی نہروں کے کنارے پرندے ہیں اللہ میاں پرمایا ہاتھیوں سے بھی بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا گوشت بھی کسی کو کھانے کو ملے گا کے نہیں حضور علیہ السلام نے شاہد پرمایا تمنا تم کروگے زبا ہو کر پک کر خد بخدا جائے گا ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں خجور ملے گی کے نہیں حدیث ہے تریمزی شریف حضور نے فرمایا ملے گی جانتے ہو خجور کتنی بڑی ہوگی حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا جتنا بڑا مٹکہ ہوتا ہے مٹکہ کدھے بیکھے ہیں پنجاب چندہ ہے ایک کڑا ہوندہ ہے ایک مٹکہ ہوندہ ہے ایک مول بھی ہوندہ ہے ایک ٹڈڑل مول بھی ہوندہ ہے ایک مٹکہ ہوتا ہے ایک گھڑا ہوتا ہے گھڑا چھوٹا ہوتا ہے مٹکہ میرے آقا نے شاہد فرمایا جنت کی خجور مٹکے سے بڑی شہد سے زیادہ میٹھی مرمر سے زیادہ سفید ہوگی میرے آقا نے کہا مکھن سے زیادہ نرم ہوگی اسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے انگور بڑے پسند ہے جنت میں انگور بھی ہوگا کے نہیں حضور نے کہا ہاں ہاں ہوگا لیکن بات سنو تیرے ابا نے کبھی گھر میں بڑا بکرا بھی زیبا کیا وہ کہہ گا ہاں ہاں یا رسول اللہ میرے ابا نے بکرا زیبا کیا کہا جب بکرا زیبا کیا تو خال تیرے ابا نے کیا کی کہا کبھی میرے ابا نے میری اممہ کو لا کے دی کہ خال سنبھال کے رکھو مشک بنائیں گے پانی کی پرانی زمانے میں مشک ہوا کرتی حضور نے فرمایا جنت کا انگور کا دانہ مشک کے برابر ہوگا پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ انگور کا گچھا بھی ہوگا کہ نہیں کیا صحابہ سوال کرتے میرے آقا نے کہا جنت میں انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا جتنا مکہ سے مدینے کا سفر ہے آئے 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 اللہ تمہیں وہ انگور کھانے کی توفیق دے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انہار ملے گا کہا ہاں ہاں ملے گا آئے آئے اللہ تمہیں جنت کے انہار دے دے حضور علیہ السلام نے شاعت فرمایا جنتی کے لئے سونے کے برطن میں کھانا آئے گا چاندی کے برطن میں کھانا آئے گا دنیا میں حرام ہے چاندی کے برطن میں کھانا حرام سونے کے برطن میں کھانا بولو زور سے کیوں حرام ہے اس لئے اللہ کہتا ہے میں جنت میں دینا ہے تم دنیا میں استعمال کر رہے ہو دنیا میں ریشم حرام ہے دنیا میں ریشم مرد پر پہننا حضور نے فرمایا جنت میں سب کا لباس ریشم کا ہوگا دنیا میں مرد پر سونا پہننا